امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں آپ نے بہت بڑی حدیث کی مستند کتاب ترتیب دی ہے ابو دعود کے نام سے حق فرمایا لگے میں نے آپ علیہ السلام کی زندگی پر آپ کی زندگی کی پانچ لاکھ حدیثیں لکھی ہیں پانچ لاکھ حدیث پھر ان پانچ لاکھ میں سے منتخب کر کے چار ہزار آٹھ سو اپنی کتاب ابو دعود میں لکھی پھر فرمایا ان چار ہزار آٹھ سو کا خلاصہ چار حدیث ہیں اللہ کے حبیب کے یہ زندگی کا یہ نقشہ بھی آ جائے تو میرے عزیزو ہاتھ سے کچھ نہیں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حصہ بھی آ جائے تو انشاءاللہ کمیابی حادثے نہیں گئی فرمایا ان پانچ لاکھ میں سے چار ہزار آٹھ سو اپنی کتاب میں پھر ان کا خلاصہ چار حدیثیں ہیں اور چار حدیثیں فرمائیں پہلی انمال اعمالو بین نیات تمہارا کوئی عمل عبادت تب بنے گا جب وہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرو گی ساری عبادت کی زندگی کی روح آ گئی ساری عبادت کی زندگی کی روح آ گئی کوئی چیز عبادت کوئی چیز نیکی کوئی چیز نجات کا ذریعہ کوئی چیز عمل صالح کم بنے گی جب پیچھے جذبہ کیا ہو جب پیچھے عظم کیا ہو جب پیچھے نیت کیا ہو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے یہ آپ حریف صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ حدیث کا ایک محدث کبیر خلاصہ بتا رہا کہ کیوں کر رہے ہو اللہ راضی ہو جائے میرا اللہ راضی ہو جائے کوئی مفاد نہیں کوئی ذاتی مفاد نہیں کوئی ذاتی جذبہ نہیں اللہ راضی ہو جائے دوسرا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہما لا یعنی اس مسلمان کا اسلام بہت خوبصورت ہے جس کی زندگی لا یعنی سے محفوظ ہو عمر بہت بڑا سرمایہ ہے یہ عمر کی گھڑیاں قیمتی بن جائیں اللہ کی نبی کا یہ پورا ایک ارشاد پوری زندگی کا تحفظ کے لئے کافی ہے پوری زندگی کو قیمتی بنانے کے لئے کافی ہے من حسن اسلام المرء ترکہما لا یعنی اس شخص کا اسلام بہت خوبصورت ہے جس کی زندگی لا یعنی کاموں سے لا یعنی باتوں سے لا یعنی درز عمل سے محفوظ ہو تیسری بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بی واضح ہے حرام بھی معلوم ہے حلال بھی واضح ہے حرام بھی معلوم ہے اس میں کچھ چیزیں مشتبع اور مشکوک ہیں جس نے ان مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے ایمان بھی بچا لیا اپنے عزت بھی بچا لیا چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فرما لا یکون مؤمن مؤمنا حتی یرضا لی اخی ما یرضا لی نفسی او کما قال علیہ السلام کوئی ایمان والا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی لیے پسند کرتا آپ کا یہ ارشاد پورے حقوق العباد پورے حقوق العباد کی روح اور بنیاد ہے یہ چار ارشادات ہیں ایک کا تعلق پوری عبادات زندگی عبادت بن جائے ایک کا تعلق پوری زندگی محتاج اور محفوظ ہو جائے ایک کا تعلق مشکوب چیزوں سے حفاظت ہونا تو مطلب حرام سے بچنا بدرج اولا اور چوتھی چیز حقوق العباد سے ہے کہ کوئی رویہ کوئی انداز کوئی طرز عمل کوئی معاشرت کوئی معاملات کرنے سے پہلے یہ سوچو آیا یہ عمل مجھے اپنی لیے بھی پسند ہے تم مخروف خدا سے اس وقت تک انصاف نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد سامنے نہ ہو اس پر عمل نہ ہو بتائیے میرے عزیزو جب میرے نبی کے زندگی کا یہ چراغ جلے زندگی کا یہ چراغ لگ جگے بتاؤ وہ گھر جنت نہ ہو مجھے اپنی لگ جگہ